ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ہم پر بے پائیاں احسانات کیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمالے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول مخلوقات میں بہتور فطرت و اصل سب سے پاکیزہ منعقیب اخلاق میں سب سے روشن سیرت میں سب سے بلند ہیں جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا میرے رب کی سلامتی اور درود و سلام پہ در پہ آپ پہ نازل ہو آپ کی عظیم حق اور فضل کی تعظیم کے مطابق اور آپ کی آل و اصحاب پر جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ کی راہ کے مددگار ہیں اور تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی اقتداء اور شوق کے ساتھ پیروی کریں ان پر اما بعد اے اللہ کے بندو بطور اسے قرار تعظیم اور محبت کے اللہ کا تقوی اختیار کرو جسے ولا یعنی دوستی تاج پہناتی ہے کہ تقوی والے ہی واضح رہ رہ والے ہیں ان کی شان لگاتار بلند ہے اور رفاعت کی طرف مائل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوفِ الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں جب کوئی شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کارناموں اور بلند معاملات کے بیچ ہوتے ہیں اور جب تقوی شیار تقوی میں راسک ہو جاتا ہے تو اس پر دو تاج ہوتے ہیں ایک سکون کا تاج اور ایک وقار کا تاج مسلمانوں زندگی کے خطروں اور اس کی مصیبتوں میں دنیا کی مشقتوں اور اس کے بوجھوں میں زیادہ روشن طریقے اور شفافیت و صفائی کی روشنائی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری روشن شریعت کے روشنہ کام اور دلکش مقاصد اس لیے بیان کی اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اخلاق و سلوک کی ترقی ہو اور نفس و روح کا تسکیہ ہو تاکہ نرم جذبات کے مغز پرجوش ایمان کے اصل اور اس حسین احسان کی چوٹی تک اسے پہنچایا جائے جو بلند ترین مقاصد اور مضبوط ترین امارتوں کو پورا کرتی ہے اور یہ پورے کا پورا سید الاسفیہ خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اخلاق میں قولاً وہ عملاً جلوہ گر ہے ایمانی بھائیو سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو چودہ صدیوں سے زائد عرصہ ہو گیا اور آپ کے روشن حسین اخلاق ملکوں اور دنیاوں کو حیبت و جمال خشیت و وقار اور اقوال و افعال میں روشن حکمت کے بھرپور حقائق سے معتر کر رہے ہیں جب شوقت اپنی بلندی پر فخر کرے ہمارا محبوب نصب کے اعتبار سے سب سے روشن شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور جب عزت کی صدائے بازگشت ہمیں روشن مشرمندہ کرتی ہے تو عزت و شرف میں سب سے بلند ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق فضائل اور مناقف سے اور جس روشن پسند دیدگی اور انتخاب سے نوازہ ہے اسے قلم اور روشنائی کاغذ اور تحریریں بیان نہیں کر سکتی بلکہ ہمیشہ منارے اس کی زمزمہ سنجی کرتے رہیں گے اور ممبروں کی لکریاں اس سے ہلتی رہیں گی اس بارے میں ہمارے رب تعالی کا قول ہی کافی ہے اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا جب ان کے اخلاق و شمائل بیان کیے جاتے ہیں تو دل زندہ ہوتے ہیں جیسے بارش ہونے پر زمین زندہ ہوتی ہے آپ کے اخلاق خوشگوار اور آپ کے فضائل روشن ہیں آپ کی باتیں جوامِ الکلم ہیں اور سب کی سب روشن موتی ہیں آپ کے اخلاق نے پوری بھلائی کو سمو لیا نیکی کے بارک اور واضح حصے کو پوری ہدایت کو اور تمام عدل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت و صیرت میں خوب تھے آپ صورت میں روشن رنگ چمکدار تابدار چہرہ والے خوبصورت خوش شکل تھے آپ کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں آپ کے پلکوں پر گھنے بال تھے آپ کی آواز نرم اور میٹھی تھی آپ کی گردن لمبی تھی آپ کے بال بہت کالے تھے آپ جب چپ ہوتے تو وقار ٹپکتا اور جب بفتگو کرتے تو رونک ٹپکتی دور سے دیکھنے میں لوگوں میں سب سے خوبصورت اور تابناک بات بوٹوک نہ مختصر اور نہ فضول انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موٹی جھڑ رہے ہیں درمیانہ قد نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے نہ لمبا کے نہ گوار لگے گھنی داڑھی والے بڑے منڈھو والے کشادہ ہتھیلی اور قدموں والے نہ لمبے ترنگے نہ ناٹے کھوٹے قدرے گھنگریالوں بالوں والے جب بات کرتے تو ایسا لگتا جیسے آپ کے دانتوں سے نور نکل رہا ہے امام بخاری نے براہ ابن عاظب رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے ان سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی مانین تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی مانین تھے انہوں نے یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قدرے گھنگریالے تھے آپ درمیانہ قد کے تھے دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی بال دونوں کانوں کلو تک پہنچے ہوئے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لمبے تھے اور نہ ناٹے دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت تھے سر بڑا تھا مونوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں سینے سے ناف تک رہے باریک بال دراست تھے جب چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا دھلوان پر چل رہے ہوں میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کا مثل نہیں دیکھا جابیر بن سمرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پر سرخ جوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا بلاخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کے شاعر حسان بن ثابت نے آپ کا کیا ہی نقشہ کھیچا ہے فرمایا آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا آپ سے خوبصورت عورتوں نے جنا نہیں آپ حرائب سے بری پیدا کیے گئے جیسے آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہوں جس طرح آپ خود چاہتے تھے مسلمانوں جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور گفتگو کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہنے والے تھے بغیر ضرورت کے نہیں بولتے گفتگو کی شروعات اور اس کا خاتمہ اللہ کے نام سے کرتے جامع باتیں کرتے آپ کی باتیں دو ٹوک ہوتی ام الممینی ناشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح طول کلامی سے کام نہ لیتے تھے وہ تو دو ٹوک واضح گفتگو کرتے تھے آپ کے ہم نشین آپ کی باتوں کو یاد کر سکتے تھے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ اور ہم نشینوں کے سامنے خوب مسکراتے عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے مزید کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہت ہی ہوا کرتی تھی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی منع نہیں کیا اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے مروی ہے انہوں نے کہا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے ہنسی مزاک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف حق بولتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ توازو برتنے والے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کی ماں جس گلی کے کونے میں جا چاہ جا بیٹھ جس گلی کے کونے میں چاہ بیٹھ جا میں تیرے پاس بیٹھوں گا انس نے کہا وہ بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی اسے امام حمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عادت کیا کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے اپنی فروتنی کے باعث گدھے کی سوار ہی کیا کرتے تھے پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتے تھے منقر ایزہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جسے چھال سے لگایا گیا تھا اور جسے چھال سے لگام لگایا گیا تھا اور اس پر چھال کی ہی گدھی تھی اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمالات کو شمار کرنے کی رغبت رکھنے والے زیادہ پریشان نہ ہو کہ آپ کے فضل و کمالات گینے نہیں جا سکتے اگر تم کہو گے کہ آپ کے فضل و کمالات بالو یا کنکریوں کی مانند ہیں یا بارش کے قطلوں کی مانند ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان سے بھی زیادہ امت مسلمہ یہ اس رسول اثر کے انوار کے بھرے ہوئے سمندروں کے سیلام میں سے بس تھوڑے ہیں اور مسلہ دھار برسنے والے میٹھے بادلوں میں سے ایک قطرہ ہیں جو روشن ہدایت والے تابناک اخلاق والے ہیں جن سے اللہ نے بلند ترین مناقب اور زبردست روشن شوکت کے ساتھ بات کی اور انہیں دلکش اخلاق اور بلند ترین فضائل سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاری سرچشمہ ابلتا ہوا شفاق منبہ ہے اس کے صاف و شفاق پانی سے ہر وہ شخص جو اپنی دنیا و آخرت میں سلامتی چاہتا ہے سہراب ہوتا ہے بلکہ یہ تو چمکدار پیروئے ہوئے موتی روشن ستارے تابدار سورج تابناک رفات اور روشنی بکھیرنے والا مشل ہے اور اگر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں غور و فکر کرنے میں تسلی اور دلاسہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں عملن برتنے والے ہر چند کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحبت سے ہم کنار نہ ہو سکے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و عمال کی صحبت پالی اگر تم آخوں سے ان کا دیدار نہ کر سکے تو ان کے آسات تم سے نہیں چھوٹیں گے یہ ان کے مناغم ہیں آپ صیرت و صورت اور صفات میں مکمل ہیں آپ کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی اقتدہ کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انوان ہے جو کہ بلند ترین اصل اور معزز ترین مقصد ہے بجائے اس کے کہ صرف مظاہر ظاہری شکلیں اجتماں جشن قصہ خانی داستان گوئی ناتیں اور نغمہ سنجیاں ہوں کہ یہ تو شرف و منزلت کی کمزور ترین قشمیں ہیں ان سے درست محبت اور اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھو تاکہ تم سچی خبر سن سکو محبت کا مطلب آپ کی صفات سے منسلک ہونا اور آپ کی خصلتوں سے متصف ہونا ہے اور اس سے بھی بلیق ترین اور معزز اللہ عزوج اللہ کا یہ قول ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کو دو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے ان دونوں میں موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ عزی مجلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے بلا شبہ وہ بردوار اور بخشنے والا ہے ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کا فضل ہر موجود کو سموئے ہوئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بہدانیت اقرار پوری کائنات زبان حال سے کر رہی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کی رسول ہیں آپ کو مقام محمود حوض مورود اور لوائے معقوس سے خاص کیا گیا اے اللہ ہمارے رب درود و سلام اور برکتہ نازل فرما آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر جنہوں نے آپ کی نصرت میں ہر قسم کی کوششیں صرف کی اور ان پر جو درست طریقے سے ان کی پہنی بھی کریں اور ہمیشہ رہنے والی جنت سے کامران ہونے کی امید رکھیں اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کے مخلوق میں سب سے اچھے انسان کے اخلاق و مناقی کو اپناو عزت تمہاری ردیف ہوگی اور غلب ہو تمکین تمہارے حلیف ہوں گے ایمانی بھائیو امت کی اپنے رسول محبوب اور ان کی معتر صیرت و اخلاق سے محبت و تعلق بعض اوقات و تقریبات کا نہیں بلکہ یہ ہر حال تمام معاملات اور موت تک زندگی کے تمام احوال میں مضبوط رشتہ ہے اور ہم اس معزز ممبر سے جو کہ خیر حق اور سلامتی کا ممبر ہے مختلف انہائی عالم کے تمام لوگوں کے لیے سچی عالمی دعوت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آراستہ ہو جائیں جو کہ عام سلامتی اور تمام ادیان کے فرزندوں کے مابین دینی شخصیات اور ان میں سر فہریس انبیاء کرام کی شان میں احانت عداوت مذاق یا عیب جوئی کے بغیر مکمل رحم دلی کا دائی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہمیں ایک عرب اور اسی کڑور مسلمانوں کی طرف سے سخترین عبارتوں میں انتہائی درجے میں مقام نبوت اور رسالت پر دسترازی کی مضمت کرتے ہیں بہتر خاص خاتم الانبیاء نبیہ ہدایت اور رحمت ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سخترین مضمت کرتے ہیں یہ احانت عمیز خاکے اور معاندان عامال دہشتگردی ہی کی ایک قسم اور نفرت اور مبغوظ نسل پرستی کو بھڑکانے والی انتہا پسندی ہی کی ایک نو ہے آزادی اظہار رائے یہ نہیں کہ مقدس اور دینی شخصیات کی شان میں گستاخی کی جائے اور ان کا مزاک اڑایا جائے بلکہ یہ عداب و عطبار کی خلاف ورزی ہے اور ایسا کرنے والا مردود ہے اس لیے کہ آزادی اظہار رائے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان انسانی اقدار کا پاس و لحاظ رکھے جو دوسروں کے جذبات کے احترام پر قائم ہیں اور جب اظہار رائے ان اقدار اور اوائیات سے نکل جائے تو وہ آزادی کے اخلاقی مقفوم کو بگارتا ہے اور اس قسم کی احانتیں انتہا پسند افکار کے حاملین کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو انسانی معاشروں کے بیچ نفرت کی فضاء کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اسلام ان دونوں سے بری ہے وہ اسے بھی بری ہے کہ دشتگردی کا اظام اس کے سر دھرا جائے وہ تو نرمی باہمی رحمدلی اور اتحاد کا دین ہے اس میں دشتگردی انتہا پسندی تخریب کاری تمسخر مذاک اڑانے اور اللہ کے انبیاء اور اس کے رسولوں کے بیچ تفریق کے لیے کوئی جگہ نہیں اسی طرح ہم دعوت دیتے ہیں کہ جذبات کو قابو میں رکھا جائے اور ناقبت اندیشی اور اشتیال انگیزی سے بچا جائے اور بغیر سوچے سمجھے جیسے تیسے رد عمل اور تصرف سے گریس کیا جائے اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے مقام پر ان گستاخیوں سے کچھ اثر پڑنے والا نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اللہ اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچا لے گا تیرے لیے اریک مدھ سے اس کے خالق کی مدھ کافی ہے جا سورة القلم کی شروعاتی آیتوں کی تلاوت کر لے مسلمانوں ان وقتی بلبلوں کے سامنے مطمئن رہنا چاہیے اور اپنی آنکھیں تھنڈی رکھنی چاہیے کہ یہ صرف گستاخی کرنے والوں ہی کو نقصان پہنچائیں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں اور فرمایا اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بعلم ہوتے ہیں سنو اللہ تم پر رحم کرے درود و سلام بھیجو اس پر جو اپنے وقار سے بلندی کو پہنچا اپنے جمال کی روشنی سے رات کی تاریخی پر غالب آ گیا اس کے تمام خسائل معزز ہیں ان پر ان کی آل پر درود بھیجو جیسا کہ اس کا تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ایسی بات کہی جو صدا اپنی بازگشت کے ساتھ جاری ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر ہمیں بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجو اور سلام بھی بھیجتے رہا کرو جب تک اندھیرے میں حدیخان چلے اور سہرہ میں ماں اپنے بچے کی یاد میں صدا لگائے تب تک آپ پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو اور جنت اعدن میں آپ کی سخی آل اپنے کمروں میں خوشنودی کا استقبال کریں ایسا درود کے سننے والا اس کی سرگوشی اور آواز سے نہ اوبے اور نہ زبان اس کی تقرار سے اور اسے دھرانے سے تنگائے اے اللہ درود و سلام ہو منتخب نبی پر اور اے اللہ تو ان کے نیز منیک معزز صحابہ سے راضی ہو جا